اسلام علیکم سورت بکرہ آیت نمبر 101 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیات ہم پڑھنے لگے ہیں ان آیات میں جادو کا ذکر ہے کہ جادو آسمان سے کس دور میں اتارا گیا اور کون سا جادو اتارا گیا جادو کا علم باقاعدہ دو فرشتوں کے ذریعے ہاروت اور ماروت دنیا میں اترا اور حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں اترا اور ان آیات میں آگے جو آ رہی ہیں اسی بات کا ذکر ہے اور ایک جو خصوصیت کے ساتھ کے جادو بیسیکلی کون سا اترا تھا کہ میہ بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے ان میں جدائی کرنے کا جادو اتارا گیا تھا اور جب یہ جادو سکھانے سے پہلے فرشتے ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آزمائش کے طور پر یہ علم لے کے اترے ہیں لہٰذا تم اپنے ایمان نہ کھونا کیونکہ انسانوں کو یہ سکھنا منع ہے تو پڑھتے ہیں اور پیچھے لگے ان خرافات کے ان چیزوں کے جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیعاتین حضرت سلمان علیہ السلام کے اہدے حکومت میں اور حضرت سلمان نے کفر نہیں کیا یہ ایک گواہی ہے اس کے اندر کہ حضرت سلمان کے ذمہ غالباً یہ لگایا جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نبی تھے اللہ تعالیٰ کے اور یہ ان کے بارے میں گواہی آئی ہے کہ وہ کفر نہیں کرتے تھے ولیکن شیعاتین بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا انکار کیا سہر جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو سہر جادو لوگوں کو جو شیعاتین سکھاتے تھے کفر انہوں نے کیا حضرت سلمان علیہ السلام نے نہیں وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَقَيْنِ بِبَابِلْا حَارُوتِ وَمَارُوتِ اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر حاروت اور مارود باب الشہر میں وَمَا يُوَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی یہ علم حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ وَالْفَلَى تَقْفُرْ یہاں تک کہ جب تک کوئی یہ نہ کہہ لیں کہ ہم تو محض ایک ختنہ ہیں ایک آزمائش ہیں لہٰذا تم کفر میں مبتلا نہ ہونا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُنَا بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالْسَوْجِ اور وہ سکھاتے کیا تھے پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں میں سے ایسی چیز جو کہ جدائر ڈالتے ہیں وہ اس سے مرد اور اس کی بیوی میں یعنی ایسا جادو سیکھا جاتا تھا جسے میاں بیوی کے اندر چتہیں ڈال دیں اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے خطرناک جادو یہی ہے کیونکہ ایک گھر کی جو پوری کی پوری بنیاد ہے وہ میاں بیوی کے آپس میں خلوص اور محبت پر ٹکی ہوتی ہے اگر ان کے تعلقات اچھے ہوں گے تو وہ اچھی طرح سے اپنے گھر کو بھی چلائیں گے اور اچھی طرح سے اپنی اولاد کی پھرورش بھی کر سکیں گے اور اگر یہ گھر کی بنیاد ہی ہلا دی جائے گی تو سارا کا سارے معاشر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا لہٰذا یہ جو جادو اترا تھا جس کا خصوصی سے ذکر ہے یہاں پر وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کا تھا وماہم بزارینا بیہی من احد الا بیسن اللہ لیکن ساتھ ہی کیا ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے بے شک انہیں یہ جادو سکھا کر بھیجا گیا لیکن تب تک اس جادو سے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی بھی ایک کو الا بزن اللہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا یعنی کسی بھی انسان کو ہمارے ایمان ہے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اس پر حکم نازل نہ ہو جائے جاری کوئی سزا جاری نہ ہو جائے تب تک یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچ جاتے ہیں ویتا اللہ مونا ما یعظرم ولا یعنفاؤہم اور سیکھتے تھے یہ لوگ ان چیزوں سے ایسی چیزیں جو نقصان تو پہنچائے انہیں لیکن نفع بالکل نہ دیں حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ بے شک جو اس کا خریدار بنا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں یعنی یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو جادو سیکھے گا وہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یہ بتا دیا گیا وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا وَلَا بِقِصَّةَ مَا شَرْغُ بِهِ انْفُسَهُمْ اور بیچ ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو اس چیز کے عوض اس بری چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانیں بیچ جانی لو کانو یعلم ان کاش کے وہ جانتے جانتے اس بات کو وَلَوْ أَنَّا هُمْ آمَنُوا اور اگر وہ ایمان لاتے وَالتَّقَوُ لَمَصُوبَةُ مِنْ اِنْ بِاللَّهِ خَيْرِ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور وہ تقویٰ اختیار کر لیتے یعنی وہ ڈر جاتے اور یہ کام نہ کرتے جس سے منع کیا گیا تھا تو بے شک اللہ کے پاس ان کے لئے بہت ہی اچھا ٹھیک آنا تھا لو کانو یعلم کاش کے وہ اس بات کو جانتے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی اللہ تلہ ہمیں ہدایت بچی